مووی کی سٹارٹ میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کے بیسمنٹ میں بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈرے ہوتی ہے گھبرائی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر اس کا ہسپنڈ آ کر اسے چھپ رہنے کے لیے کہتا ہے تاکہ کوئی اس کی آواز نہ سن لے کیونکہ وہ دونوں کسی سے بچنے کے لیے وہاں پر چھپے ہوئے تھے اور جیسے ہی وہ لڑکا وہاں سے بھاگنے والا ہوتا ہے وہاں پر کوئی آ جاتا ہے اور اس کا سر کار دیتا ہے پھر وہ اس لڑکی کی پیٹ میں تلوار گھوسا کر اسے بیمار دیتا ہے اس کے بعد سین شیفٹ ہو کر تین لوگوں پر آتا ہے جن میں لڑکی کا نام نتاشا تھا وہاں ایک تو نتاشا کا ہسپنڈ تھا اور دوسرے آدمی کا نام مک تھا اصل میں مک ان لوگوں کا فرینڈ تھا پھر نتاشا کا ہسپنڈ اور مک کہیں پر گھومنے جانے کا پلان بنا رہے ہوتے ہیں تب مک اسے ایک جگہ چارلیس فارم میں جانے کیلئے کہتا ہے وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ جو بھی چارلیس فارم جاتا ہے وہ وہاں سے واپس نہیں آتا اسی لئے ہمیں بھی وہاں پر جانا چاہیے اور اس جگہ کو دیکھنا چاہیے تب نتاشا کا ہسپنڈ بھی وہاں پر جانے کیلئے ایگری ہو جاتا ہے وہ مک سے کہتا ہے لیکن نتاشا کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم جا کہا رہے ہیں نتاشا اپنی فرنڈ کو بھی کال کر ان کے ساتھ جانے کیلئے کہتی ہے نتاشا ان سے پوچھتی ہے کہ ہم ٹرپ پر جا کہا رہے ہیں تب یہاں پر اس کا ہسپنڈ اسے جھوٹ بول دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم فارم جائیں گے اور وہاں جا کر فشنگ اور ہورس رائڈنگ کریں گے پھر نیکس ڈے وہ ارلی مارننگ نکلنے کا پلان بنا لیتے ہیں پھر اگلے دن نتاشا کی فرنڈ بھی وہاں پر آ جاتی ہے اس کے بعد وہ سب لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن سفر کرتے کرتے انہیں رات ہو جاتی ہے اسی لئے وہ تھوڑا ریسٹ لینے کے لیے راستے میں ایک بار پر رکھتے ہیں وہاں پر میک کافی لوگوں سے چارلیس فارم کا ایڈریس پوچھتا ہے لیکن کوئی بھی اسے کچھ نہیں بتاتا پھر میک ایک بڑے آدمی سے اس جگہ کا ایڈریس پوچھتا ہے وہ بڑا آدمی اصل میں ایک ڈیٹیکٹیف تھا جسے میک پہلے سے ہی جانتا تھا ہزبینڈ ان سب کو باہر لے آتا ہے لیکن میک اس ڈیٹیکٹیف کو کافی انزیسٹ کرتا ہے ایڈریس لینے کے لیے اور تب وہ ڈیٹیکٹیف انہیں چارلیس فارم کا ایڈریس بتا ہی دیتا ہے اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چل پڑتے ہیں رات کو وہ لوگ ایک جگہ پر کیمپنگ کرتے ہیں اور باتیں کرنے لگتے ہیں تب ہی نتاشا ان سے چارلیس فارم کی سٹوری پوچھتی ہے تب نتاشا کے کافی انزیسٹ کرنے پر میک اب اسے چارلیس فارم کی سٹوری بتانے لگتا ہے وہ بتاتا ہے کہ آج سے کافی سال پہلے ایک فارم میں ایک اپل رہا کرتا تھا ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام چارلی تھا اور وہ دکھنے میں کافی اگلی تھا یعنی اس کا فیس کافی خراب تھا دونوں ہسپنڈ وائف کی سان تھے اور ان کے پاس ایک کافی بڑا فارم تھا لیکن وہ لوگ اس فارم پر کام کرنے والی سبھی لوگوں کو مار کر کھا گئے تھے اٹس مین وہ کینیبل فیملی تھی چارلی کا فادر لوگوں کے ساتھ کافی بڑا بیہیف کرتا تھا یعنی وہ انہیں کافی ٹورچر کرتا تھا اور چارلی کی مدر انہیں کارٹ کر ان کا گوشت پکاتی تھی بعد میں وہ ساری فیملی اس میٹ کو کھاتے تھے پھر ایک دن وہ ڈیٹیکٹیف جو ہمیں بار میں ملا تھا اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ ان کے فارم میں گھس جاتا ہے اور وہ ان سے وہاں پر کام کرنے والے لوگوں کی بارے میں پوچھتا ہے تب چارلی کے پیرنٹس انہیں بتاتے ہیں کہ وہ لوگ تو اپنے آپ سے ہی کام چھوڑ کر چلے گئے لیکن اس ڈیٹیکٹیف کو کنفرم تھا کہ وہ ایک کینیبل فیملی ہے اور تب ہی وہ ڈیٹیکٹیف چارلی کی فادر کو شوٹ کر کے مار دیتا ہے تب یہ دیکھ کر چارلی کی مدر رونے لگتی ہے اور ان لوگوں کو جان سے مارنے کی دمکی دے کر وہ گھر کے اندر بھاگ جاتی ہے اس کے بعد وہ چارلی کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر وہ چارلی کو کسی جگہ پر چھپا دیتی ہے اس کے بعد ڈیٹیکٹیف اور اس کی لوگ ان کے گھر کے تلاشی لیتی ہیں جہاں پر انہیں بہت ساری ڈڈ بارڈیز ملتی ہیں مک بتاتا ہے کہ بعد میں یہ سننے میں آیا تھا کہ چارلی بھی مارا گیا ہے اور تب سے وہ فارن سنسان ہے اور وہاں سے بہت لوگ مسنگ ہوئے ہیں کیونکہ جو کوئی بھی وہاں پر جاتا ہے وہ بچ کر واپس نہیں آتا یہ ساری باتیں سن کر نتاشا کافی ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں وہاں پر نہیں جانا جائیے لیکن نتاشا کی فرینڈ تو وہاں پر جانے کیلئے کافی ایکسائٹڈ ہو رہی تھی پھر وہ رات وہ لوگ انہیں کیمپس میں گزارتے ہیں اور نیکسٹے وہ لوگ چارلی سوام کیلئے نکل جاتے ہیں پھر وہ لوگ اپنے ایک فرینڈ سے اس جگہ کا ایڈرس پوچھنے کے لیے اسے کال کرتے ہیں تب ان کا فرینڈ پہلے تو انہیں وہاں پر جانے سے منع کرتا ہے لیکن نتاشا کا ایس بینڈ اسے کہتا ہے کہ پریشان مت ہو ہمیں کچھ نہیں ہوگا وہاں پر تو اسی لیے وہ ان کو وہاں کا ایڈرس بتا دیتا ہے لیکن پھر بھی اسے ان لوگوں کی فکر ہو رہی تھی پھر جب وہ لوگ فارم پر پہنچتے ہیں تو وہاں کا ڈور بینڈ تھا تو اسی لیے وہ لوگ اپنی جیپ کو باہر چھوڑتے ہیں اور پیدل ہی اندر جانے لگتے ہیں تھوڑا پیدل چلنے کے بعد وہ ایک کیبن میں پہنچ جاتے ہیں وہ کیبن کافی پورانا تھا سارا سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا وہاں کا تب ہی نتاشا کی فرینڈ کو وہاں پر ایک ٹیڈی ملتا ہے جو کہ اسے کافی پسند آتا ہے اصل میں یہ ٹیڈی چارلی کا تھا تب وہ اس ٹیڈی کو اپنے پاس ہی رکھ لیتی ہے پھر رات کو کھانا کھانے کے دوران میک انہیں آگے کی سٹوری بتاتا ہے جس میں ڈیٹیکٹیو اور اس کے لوگوں نے چارلی کی مدر کو ڈونڈ لیا تھا اور وہ اسے چارلی کی بارے میں پوچھتے ہیں تب وہ انہیں بتاتی ہے کہ چارلی تو مر گیا ہے اور اسے مرے ہوئے کافی مہینے گزر گئے ہیں لیکن وہ ڈیٹیکٹیو اس کی اس بات پر یقین نہیں کرتا اور وہ لوگ چارلی کی مدر کو وہی پر ہی مار دیتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چارلی زندہ تھا اور یہ سب کچھ وہ چھپ کر دیکھ رہا تھا اور اسے لوگوں پر بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے پھر وہ سارے لوگ کھانا کھا کر وہی پر ہی سو جاتے ہیں رات کو نتاشا کی فرینڈ چارلی کو دیکھتی ہے جو کہ ان کے سامنے کڑا تھا اور ان لوگوں کی طرف ہی دیکھ رہا تھا چارلی اب پہلی سے کافی بڑا بھی ہو گیا تھا اور کافی ڈراؤنا بھی لگ رہا تھا تب نتاشا کی فرینڈ اسے خواب سمجھ کر اگنور کر دیتی ہے اور دوبارہ سے سو جاتی ہے پی نیکسٹی وہاں پر ایک اور کپل آ جاتا ہے پی نتاشا کی فرینڈ جب اندر جاتی ہے تو اس کا ٹیڈی وہاں پر نہیں تھا تب وہ سوچتی ہے کہ شاید یہ ان کی ایک شرارت ہے تو اسی لئے وہ ان سے اس بارے میں پوچھتی بھی ہے جس پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا تب نتاشا کی فرینڈ انہیں کل رات والی بات بتا دیا کہ میں نے چارلی کو دیکھا ہے اس کی بات سن کر سب لوگ اسے کہتے ہیں کہ شاید تم بہت زیادہ تھک گئی تھی اسی لئے تمہیں ایسا لگا اس کے بعد وہ سب ہی گھومنے جاتے ہیں لیکن گھومتے گھومتے وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جاتے ہیں اب سب لوگ تو آگے چلے جاتے ہیں لیکن مک کو اس کے شوز نہیں مل رہے تھے اسی لئے وہ اور نتاشا کی فرینڈ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں ایک ندی کے پاس پہنچ جاتے ہیں تب وہاں پر مک سویمنگ کرنے لگتا ہے تب اس کے پیچھے پیچھے نتاشا کی فرینڈ بھی چلے جاتی ہے سویمنگ کرنے کے لئے ادھر وہ نیا کپل جو ابھی ابھی آیا تھا وہ گھومتے ہوئے فارم کے پاس آ جاتے ہیں وہاں پر اس آدمی کو ایک ایکس پڑی ہوئی ملتی ہے جسے وہ وہاں باہر ہی رکھ دیتا ہے پھر وہ دونوں فارم کا دروازہ کھول کر اندر چلے جاتے ہیں اندر جا کر انہیں کافی گندی سمیل آنے لگتی ہیں تو تب وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی جانور کے سرنے کی سمیل ہے اس کے بعد انہیں وہاں پر ایک بیٹ بھی ملتا ہے جسے دیکھ کر وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہاں پر ضرور کوئی نہ کوئی تو رہتا ہوگا کیونکہ یہ بیٹ اتنا پرانا نہیں لگ رہا تب اس کی بات سن کر اس کا ہزبن کہتا ہے کہ یہاں پر سالوں سے کوئی نہیں آیا پھر اس کی بات وہ آدمی جب وہاں سے باہر جانے لگتا ہے تو وہاں پر چارلی آ جاتا ہے جو اس ایک سے اسی آدمی کو مار دیتا ہے تب یہ دیکھ کر اس آدمی کی وائف کافی ڈر جاتی ہے اور وہ اندر جا کر دروازہ بند کر لیتی ہے اب چارلی وہ دروازہ توڑ کر اندر آ جاتا ہے اور یہاں پر ہم چارلی کو دیکھ پاتی ہیں جو کہ کافی ڈراؤنا تھا اور وہ اس لیڈی کو پکڑ کر اس کا سر ایک ٹریکٹر پر دی مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ لیڈی وہیں پر بھی ہوش ہو جاتی ہے اس کے بعد چارلی اس کے سر پر ٹریکٹر چڑھا دیتا ہے اور بعد میں اس کے سر کو اپنے پیر سے کچل دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی وہیں پر مر جاتی ہے ادھر میک اور نتاشا کی فرینڈ ابھی تک ندی میں سویمنگ کر رہے تھے لیکن تب یہ چارلی وہاں پر بھی آ جاتا ہے تب میک اسے دیکھ کر پانی سے باہر آ جاتا ہے لیکن چارلی اسے بھی مار ڈالتا ہے تب یہ دیکھ کر نتاشا کی فرینڈ کافی ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن چارلی کسی کو چھوڑنے والا نہیں تھا اسی لیے وہ اسے بھی پکڑ لیتا ہے اور اس کا مو چیر کر اسے مار ڈالتا ہے اس کے بعد سین شیفٹ ہو کر نتاشا پر آتا ہے جو فارم کے باہر بیٹھ کر اپنے ہسپنڈ کے لیے ویٹ کر رہی تھی لیکن اس کی ہسپنڈ کو فارم کے اندر گئی کافی دیر ہو گئی تھی تو اسی لیے نتاشا کو اس کی فکر ہو رہی تھی تب نتاشا اسے ڈوڑنے کے لیے اندر چلی جاتی ہے اور جب وہ اندر جاتی ہے تو اسے اس کا ہسپنڈ ایک بیٹھ کے نیچے چھپا ہوا ملتا ہے اور وہ نتاشا کو بھی وہی پر ہی چھپا لیتا ہے لیکن تب ہی چارلی وہاں پر بھی آ جاتا ہے اور ان کی آواز سن لیتا ہے لیکن وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور تب ہی ان کا وہ فرینڈ جسی انہوں نے ایڈریس پوچھا تھا انہیں ڈوڑنے کے لیے وہاں پر آ جاتا ہے یہاں پر چارلی اور ان کی فرینڈ کے بیچ لڑائی ہونے لگتی ہے لیکن چارلی تو اسے بی مار دیتا ہے اور جب نتاشا کا فرینڈ اسے بچانے کے لیے سامنے آتا ہے تو چارلی اس کا گلہ کاٹ کر اسے بی مار دیتا ہے اور اب صرف نتاشا رہ گئی تھی اور وہ ڈرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تب چارلی بھی اس کا پیچھا کرتا ہے بھاگتے بھاگتے نتاشا ایک گاڑی میں آ کر چھپ جاتی ہے لیکن چارلی اس گاڑی کا میرر توڑ کر اسے باہر نکال لیتا ہے پھر نتاشا کو جب ہوش آتی ہے تو وہ ایک کیج میں کتکب بند پاتی ہے پھر نتاشا اپنی نیکس ٹریپ نکال دیتی ہے اور وہاں سے باہر آنے کی کوشش کرتی ہے اصل میں اس ٹائم وہ ایک کافی بڑے ڈج میں تھی اور وہاں پر بہت سارے ڈٹ بوڈیز پڑی ہوتی ہیں تب نتاشا اس ڈج سے باہر آنے لگتی ہے اور باہر سے کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکال لیتا ہے اسے باہر نکالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ ڈیٹیکٹیو تھا یعنی وہ بار والا بڑا آدمی پھر نتاشا اور وہ ڈیٹیکٹیو وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن پیچھے سے چارلی ڈیٹیکٹیو کی طرف ایک ایکس پھینکتا ہے جو سیدھا آ کر اس کی کمر پر لگتی ہے جس سے اس ڈیٹیکٹیو کی بھی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد چارلی نتاشا کو اس کے ساتھ لڑنے کے لیے کہتا ہے اب نتاشا ڈیٹیکٹیو کی گن سے چارلی کو شوٹ کر دیتی ہے جس سے چارلی وہی پر ہی گر جاتا ہے یہاں پر نتاشا سمجھتی ہے کہ شاید چارلی مر چکا ہے تو اسی لئے وہ جلدی جلدی اپنی جیپ کے پاس آ کر اسے کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جیپ کا دروازہ کھول ہی نہیں رہا تھا تب ہی نتاشا دیکھتی ہے کہ چارلی اس کے پیچھے کڑا ہوا ہے اور وہ چارلی کو دیکھ کر کافی ڈر جاتی ہے اب چارلی نتاشا کو پکڑ لیتا ہے اور وہ نتاشا کے پیٹ میں اپنی تلوار گھوسا کر اسے بھی مار ڈالتا ہے اب یہاں پر چارلی نے سب کو مار دیا تھا اور اسی کے ساتھ اس مووی کی سیڈ اینڈنگ ہو جاتی ہے